السلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تندرست ہوں گے اور ہمارے ذریعے بتائی گئے نسخوں سے فائدہ حاصل کر رہے ہوں گے اور انہیں اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر رہے ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست ڈاکٹر حکیم ایم واسل دہرادون اتراکھن سے اور آپ دیکھ رہے ہیں لکمانی آئیو ویڈا دوستوں اس سے پہلے کی میں ویڈیو کے نسخی کی طرف آؤں ہوں آپ سے ریکویشٹ کروں گا کہ آپ میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے لائک کیجئے اور اپنی زندگی خوشحال اور صحت مند بنائیے آج کا نسخہ انہی دوستوں کے لیے ہے جن کو سنبھوک کرنے کی صحبت کرنے کی سیکس کرنے کی سہواز کرنے کی اچھا ہی نہیں ہوتی بڑے پریشان رہتے ہیں ہزاروں دوائیاں یوز کرتے ہیں کیمیکل یوت باری دوائیاں کھاتے ہیں فیرنگی دوائیاں کھاتے ہیں ایک دو سال تو کام ٹھیک چل جاتا ہے لیکن پھر ایلوپیٹک میڈیسن بھی اپنا اثر دکھانے میں ناکام ہو جاتی ہے اس لیے کہ انگریزی میڈیسن سے کڈنی کے اوپر زیادہ دباؤ آ جاتا ہے اور کڈنی خطرے کے نشان کو ٹک کرنے لگتی ہے چھونے لگتی ہے جس کی وجہ سے مردانہ پاور نہیں بنکاتی لوگ انگریزی دوائیاں کھا کھا کر اپنا نقصان کر لیتے ہیں یا ایسے ہی جھولا چھاپ اور جاہد حکیموں کے کروے پڑ جاتے ہیں ان سے میڈیسن حاصل کرتے ہیں جو اپنے نسخوں میں مین فورس پیس کر ملاتے ہیں اور لوگوں کی زندگیوں سے کھرتے ہیں آپ اپنی حفاظت اپنی پروٹیکشن کو یقین بنائیے زندگی پھر سے چانس نہیں دیتی اس طرح کی میڈیسن دینے سے آپ کو احتیاط برتنی ہوگی آج کا نسخہ انہی دوستوں کے لیے ہے جنہیں فیڈنگ نہیں آتی اور ٹائمنگ نہیں بندی رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی اور ایریکشن آتے ہی پینس لنک ڈاؤن ہو جاتا ہے سیمین پانی کی طرح ہو گئی ہے اب لنکوں اندر سے ارجا اور طاقت نہیں ملتی تو زندگی بڑی معلوس دکھائی دیتی ہے آئیے ان تمام بیماریوں کے لیے نسخہ آپ کے سکرین پر شروع ہو رہا ہے نسخہ بنانا بہت آسان ہے بس شرط یہ رہے گی کہ نسخہ کے اندر پڑھنے والی تمام جلی بوٹیاں اصلی ہو نسخہ آپ کے سکرین پر آن پہنچا ہے چل بھائی اس نسخے کو بنانے کے لیے ہمیں لگ بھک چار سے پانچ جلی بوٹیوں کی ضرورت پڑے گی سب سے پہلے ہمیں لے لی ہے بس باسا بس باسا یہ فارسی میں جاگتری کو کہتے ہیں جاگتری اچھی عالی اور اتم کوالیٹی کی ہو بہت پیلی نہ ہو بلکہ سرخ ہو جاگتری کی پہچان یہ ہے کہ وہ سرخ ہوتی ہے اور پیلی اگر ہو جاتی ہے تو اس کے فائدوں میں کمی آ جاتی ہے اس کے گونڈ ختم ہونے کی قدار پر آ جاتے ہیں چورا بلکل نہیں لینا اس کے پھول لیجئے گا اور پھول موٹے موٹے ہونے چاہیے ٹوٹی ہوئی جاگتری بھی بہت کم فائدہ دیتی ہے تو پھول موٹے موٹے ہوں یہ میں دکھاؤں گا نہیں میری ڈسپیلیٹر اپر لگے ہوئی ہے میرا ہاتھ نہیں گیا میں نے اٹھائی نہیں ہے تو اور کسی ویڈیو میں میں دکھا دوں گا کہ میں جاگتری کیسی نیوز کرتا ہوں جاگتری اگر خوراسانی ہوگی تو سونے پہ سہاگا ہوگا اس کی ریزلٹ بہت اچھے ہیں اس میں طاقت بہت زیادہ ہے محرک ہے حرکت ملاتی ہے اندشار پیدا کرتی ہے ایریکشن آتا ہے جوش کو قائم رکھتی ہے اور اندر سے طاقت دیتی ہے تو سب سے پہلے ہمیں لینی ہے جاگتری دوسرے نمبر پر لینی ہے ہمیں موسلی دکھنی وائٹ دکھنی موسلی لینی ہے وائٹ والی کالی نہیں دکھنی موسلی وائٹ والی دکھا دیتا ہوں میں آپ کو دکھنی موسلی وائٹ والی کیسی ہو دیئے دکھنی موسلی ہے دکھنی یعنی اس کو برشت کیا گیا ہے اور یہ کئی دواموں سے برشت ہوتی ہے تو آپ کو یہ کسی اچھی پنساری کے یہاں مل جائے گی اور اس میں سے خوشبو آئے گی وائٹ موسلی اس میں نہیں ڈالیں گے ہم وائٹ موسلی اس طرح کی ہوتی ہے دونوں میں فرق آپ اندازہ لگا لیجئے گا تیسرے نمبر پر ہمیں مستقی ایٹیلین لینی ہے یہ ہے مستقی ایٹیلین اور چوتھے نمبر پر ہمیں لینا ہے ایرانی اکرکرہ ان تمام دوائیوں کو الگ الگ پیس کر پاودر بنانا ہے پاودر کے ساتھ میں شہد ملا کر اس کی گھٹائی کرنی ہے اور گھٹائی کرنے کے ساتھ میں اس کو جو ہے چنے کے برابر آپ کو گولیاں بنانی ہے اور اس کو سائی میں سکھانی ہے آپ ان گولیوں کو صبح شام اور رات دو دو پیس کر کر کے لے سکتے ہیں دودھ کے ساتھ میں نیم کرن دودھ ہو خلقہ گنگونا دودھ ہو دودھ اگر نہ ہو تو آپ جوس کے ساتھ لے سکتے ہیں بنانا شیک کے ساتھ لے سکتے ہیں الائشی ایپل کا جوس اگر آپ کے پاس ہے تو آپ لے سکتے ہیں یہ گولیاں زبردست ٹائم پیدا کرتی ہیں سیمین کو پوسٹک بناتی ہیں ایریکٹائیل بسپنکشن کو ختم کرتی ہیں لنکی نسوں میں جان ڈالتی ہیں نسخہ بہت آسان ہے بہت پیارا نسخہ ہے دمدار اور لا جواب نسخہ ہے اور ہر جگہ مل جانے والی جڑی بوٹیوں سے تیار کیا گیا نسخہ ہے یقیناً آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے اپنا خوب خیال رکھئے گا اللہ ایمان ہندوستان زندہ بات